میں ہوں نیرہ چانگڑا سواگت کرتا ہوں آپ کا انسین اندیکہ پر تو بھائی جیسا کہ آپ نے دیکھا کل کے ویکنڈ کا بار میں سلمان خان آئے اور سب کی کلاس لگائے سمیتہ سیٹی نے جو بولا کہ یہ اونیر نہیں ہو رہا تو میں بول رہی ہوں اس کو بہت ساری سکایتیں تھیں کہ یہ باقی سارے گھر والے میرے پیٹ پیسے کیوں بولتے ہیں میرے آگے کیوں نہیں بولتے ہیں میں کیا خوروں میں کہاں گرد جا رہی ہوں سار مجھے بتائیے سارے گائز ڈاکٹر عمر ریاض جو کی ڈاکٹر ہے وہ اب تک انہوں نے اپنی بات کلیر نہیں کی تھی سمیتہ کو لے کر اور نہ ہی اوڈیونس کو بتایا تھا نہ ہی سمیتہ سیٹی کو اب سلمان خان کو انہوں نے بتایا جب اس بیپوس نے بولا کہ اس سکایتیں اپنی لکھنی ہیں اس میں اس نے لکھا تب پتا چلا کہ سمیتہ سیٹی سے وہ کتنے ناراض تھے کہ انہوں نے ان کا اچھے سے ویلکم نہیں کیا اور گائز کیپٹنسی ٹاسک جس کو بھی لگتا ہے کہ پرتک کی وجہ سے غلط ہوا اور گھر پرتک کی وجہ سے رد ہوا ہے اور لیکن ہم پرتک کے ساتھ تھے اور پرتک اپنا سٹینڈ لے رہا تھا ٹھیک ہے اور کیپٹنسی ٹاسک میں ایسے ہی دعویدار چاہیے ہوتے ہیں کہ خود کا سٹینڈ لینے والا بندہ تو چھہی چھہیے تو بھائیس پرتک only پرتک غلط نہیں تھا آپسی سہمتی ہونی چھہیے تھی اور آپسی سہمتی کسی کی بھی نہیں ہوئی چار کنٹینڈر تھے چاروں نے آپسی سہمتی نہیں کر پائے اور پرتک پر پلیم کر دیا تیزشوی تیزشوی پرکاس کا کیا تھا کہ رد ہوتے ہی پرتک کو سنانے لگ گئی کہ کتنے money waste ہوتا ہے time لگتا ہے آپ پیٹ ایسے پیٹ پر نہیں ہوتے ہیں تو سلمان خان کا یہی کیوزن تھا اور تیزشوی سے پوچھا گیا تک وہ بول رہی تھی کہ جائے کو زیادہ ووٹس ملے ہیں سب کو زیادہ ووٹس ملے پرتک کو کم ملے تھے اس وجہ سے پرتک ہی پرتک ہی رد کروانے کے لئے وہ تھا ذمہ جواب ٹھیک ہے تو سلمان نے خرب بولا کہ اس کو کہیں نہ گئی آپ غلط جارے ہو چار کنٹینڈر تھے اور آپ صرف پرتک کو بول رہے تھے وہ غلط تھا اگر آپ پرتک کی آپسی سہمتی میں آ جاتے ہیں اگر پرتک کو ایک کنٹینڈر بنا دیتے تو وہ اچھا رہ تھا سب لوگ نشانت پر بلیم کر رہے تھے کہ آپ پرتک کو سپورٹ کرتے ہو یہ وہ بٹ پرتک نے کلیر کیا ہے کہ پرتک اپنا سٹیڈ لیتا ہے اور نشانت اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو اس سے اس کے پھرک نہیں پڑتا بٹ گھر والے وہ لگتا ہے کہ نشانت اس کا سپورٹ کرتا ہے تو پرتک زیادہ ہوا میں آ جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سلمان خان نے کلیر کیا کہ ان لیو پرتک ہی اس کا ذمہوار نہیں ہے تو بھائیس آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کی پرتک پرتک کو آپ سے سہمتی کر لینے چیئے تھی یا پھر گھر والوں کو آپ سے سہمتی کر لینے چیئے تھی پرتک کے ساتھ پرتک کو ایک کنٹینڈر بنانا چیئے تھا مجھے تو لگتا ہے کہ پرتک کو ایک کنٹینڈر بنانا چیئے تھا اور باقی اگر اگر وسال کو بننا چیئے تھا تو وسال اس کے سامنے ٹکر میں آتے یا سلچے آتے تو اچھا رہتا مجھا آتا ٹاسک ہوتا بٹ گھر والوں نے بھی آپ سے سہمتی نہیں کی حومت کے آدار پر کر رہے تھے پھر نہیں ہوا اور ٹاسک رد ہو گیا سلمان خان نے بھی بولا ان کو ایک بات آپ تو کلیئر ہو گئی گھر والوں کی کہ پرتک کچھ ٹائم پر صحیح ہوتا ہے اپنے لئے سٹینڈ لیتا ہے ایک 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 ایسامپل لے کر دیکھو کہ کوئی بندہ اپنا سٹینڈ نہیں لے رہا ہے تو اب یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ سے سہمتی سے بولا جائے کہ ان کو یہ ٹروپی لینی ہے تو کوئی گائز یہ تھوڑی ہوگا کہ یہاں بھئی میرے کو کم ووٹس مل رہے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں میرے کو ٹروپی نیچی آپ لے لو پرتک اپنی جگہ صحیح تھا کہ پرتک کو چاہیے کہ میرے کو بننا ہے تو بننا ہی ہے بھائی میں اپنا سٹینڈ لے کر رہوں گا اور میں ایک کنٹینڈر رہوں گا اور واقعی میرے اپوزٹ میں کوئی آ جائے تو میں کیپٹن بنوں گا یہ بنوں گا تو بھائیس یہ بھی صحیح تھا سمبہ ناکپال کی بات کریں تو سمبہ ناکپال اپنا سٹینڈ تو لے رہے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ بول جاتے کہ بہمت کے آدار پر کرو گے تو بھائی میں دو نام یہ لے یہ ہیں ٹھیک ہے لیکن آپسی سیمتی کو لے کر انہوں نے اپنا سٹینڈ اچھے سے نہیں لیا کہ بھائی میں آپسی سیمتی کے لیے اپنا نام دے رہا ہوں ان کو یہی سمجھ نہیں آیا کہ آپسی سیمتی کو لے کر نام دے نہیں تو وہ بھی اپنا سٹینڈ لے رہے تھے اور ٹاسک تب بھی رگ ہو رہا تھا جیب ہانو سالی اور اس سال کی تو لڑائی ہو چکی ہے دونوں جیب ہی لڑائی ہو گئی ہے اور اب پتہ نہیں ان کی دوستی آگے تک چلے گی یا نہیں چلے گی وہ تو آپ دیکھنا پر پتہ چلے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی دوستی آگے چلے گی یا نہیں چلے گی بٹ میرے کو تو نہیں لگتا کہ یہ ہے اب آپ پیچھے سے پیٹ فیسے باتیں کرتے ہیں تو سب کو برا لگتا ہے اور پھر اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ میرے پیٹ فیسے سے بات کرتا ہے اور میں اس کو ٹرشٹ کرتا ہوں تو سچ میں دکھی ہوتا ہے کسی کو بھی دکھ ہوگا اور ایس ایسٹ آئے تھے رویچ سیٹی اور کیٹی ناکیب اپنی فیلم کا پرموشن کرنے سوریہ بنسی کا اور سیٹ پر بہت مستی کی کی کیٹی ناکیب نے انجام لگایا اور پنیشمنٹ دی اور سلمان خان بھی کافی خوش نظر آئے اور ٹانس اور سنگنگ وغیرہ بہت سے ٹاسک کر رہے تھے رویچ سیٹی نے بھی ان سے کچھ پرومیسز کروائے کی میں اپنی بار آپ کے بوش کی سیٹ پر آتا ہوں آپ بھی میرے ایک بار خطروں کے سیٹ پر آئیے یا پھر تو سلمان خان نے بولا کہ آپ ادھر سوٹنگ نہیں کرتے ہو تو ایمپوسیبل ہے اگر ایسا ہوا کہ میں بھی وہیں سوٹنگ کر رہا ہوں اور آپ کا بھی سوٹنگ وہیں چل رہا ہے تو جرور میں آؤں گا آنے کی کوشش کروں گا تو بھائیس آپ لوگوں کو کیسا لگا کل کا اپیسوڈ کل کا ویکٹ کا بار ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر لو آنے والی ویڈیوز کیلئے موسیقا